بہت سے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ میل فی میل کے لیے کورس بنایا جاتا ہے جس سے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے اور بیٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے تو جس کو جو چاہیے وہ سے مل جائے اس کے لیے کچھ خاص قسم کی میڈیسن ہونی چاہیے تو نسخہ ترتیب دیا جانا چاہیے جو اس منشاہ یعنی مرضی کو پورا کر دے خواہش کو پورا کر دے تو بہت ساری دوائیاں حکمہ حضرات بناتے ہیں تو یہاں جو انفرمیشن آپ کو شیئر کی جاری ہے اس میں اس چیز کی سچائی بتائی جاری ہے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے پہلے تھوڑی سی انفرمیشن شیئر کر لیتے ہیں تاکہ یہ بدہ لگ جائے کہ ہم نے جو دوائی دیا ہے وہ کام کرے گی بھی یا جفٹے کی اتفاق ہے مثال کے طور پر قدرت نے دو خصیح انسان کے بنائے رائٹ، لیفٹ، ایکس، وائی دائیاں وائی بناتا ہے بائیاں ایکس بناتا ہے یعنی لڑکی بناتا ہے اور لڑکا وائی بناتا ہے یعنی رائٹ سائیڈ کا اب آپ یہ دیکھیں کہ رائٹ سائیڈ بنانے کے لیے لڑکا ہی منتخب ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اس طرف رجوع کرتا ہے تو ابتدائی چند گھنٹوں میں ہی قدرت یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ میل ہوگا یا فی میل ہوگا اب یہ دیکھیں کہ دو ماہ پورے ہو چکے ہیں پورا جسم فرض کر لیں ایکس سیلیکٹ ہوا ہے تو دو ماہ سے پورے ہو چکے ہیں کوئی دوائی ہے ہی نہیں کیونکہ قدرت نے اس کو ایکس سیلیکٹ کیا ہے بیٹی سیلیکٹ کیا ہے آپ اس کو لڑکا نہیں بنا سکتے کوئی دوائی ایسی ہے ہی نہیں لڑکا بنانے کے لیے قدرت نے ایک ہسیہ اور بنایا اب یہ بتائیں دو پیسے کی دوائی اس کو کیسے چینج کرے گی کیا ہم قدرت سے بڑے ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے جن لوگوں نے یہ دوائی استعمال کی اور ان کے لڑکے پیدا ہوئے ایسے ہزاروں کیس ہیں شاید اس سے بھی زیادہ تو یہ دیکھیں کہ وہ سب کے سب اتفاق تھے اور ان سب کے بیٹے پیدا ہوئے انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ کام دوائی نہیں کیا ہے تو یہ سمجھنے ضروری ہے کہ دوائی کا کسی قسم کا کوئی اکشن نہیں ہوتا وہ صرف ایک اتفاق ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہی اب آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی جائے گی کہ پھر اس کے لیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی سمرزی کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا استعمال کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے یہ نکالیں حب نرینہ کورس کوئی ہوتا ہی نہیں ہے جو لوگ پرگننسی کے دو ماہ کے بعد کچھ دوائیاں وغیرہ استعمال کراتے ہیں انہوں نے کوئی ایکشن کرنے نہیں ہوتا آپ ان کے اجزاء چیک کر کے دیکھیں ان کے اندر قدرت نے اتنی قدرت نہیں دی کہ وہ جنڈر چینج کر دیں چلیں ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ حب نرینہ ایسا کرتی بھی ہے تو یہ دیکھیں دو ماہ تک تو قدرت لڑکی یعنی فیمیل والے سسٹم کو کریئر کرتی رہی یعنی فیزک فیمیل والی بناتی رہی آپ نے ایک دوائی دی اب وہ میل کے سسٹم کو تیار نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے صرف اس کے جنڈسی ازا کو چینج کیا باقی ذہن سر آنکھیں چہرہ ناک کان کردن سینہ بیٹ یہ سب کچھ فیمیل گئی ہے تو خود سوچیں کہ جنسی ازا کی چینجنگ سے جنڈر چینج ہو سکتا ہے یعنی ساری فیزک ساری کوالٹیز یعنی ہر چیز لیڈیز جیسی لیکن جنسی ازا میل جیسے یہ تو پھر کوئی تیسری چیز ہی نکل گئی تو اس کو سمجھنا تو بہت مشکل ہے حکمہ حضرات جن سے بھی پوچھیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جنسی ازا میں چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اگر ہم یہ دوائی دے دیں تو ان کے ازا میں چینجنگ ہو جائے گی اور وہ لڑکا ہی پیدا ہوگا لو بھی جنسی ازا میں چینجنگ کر بھی دی اگر چلو مان لیا کر بھی دی تو باقی جو سارا جسم ہے وہ تو ویسی رہے گا پھر غور سے سوچیں تصور کر کے دیکھیں یہ تیسری نسل پیدا کر کے ہمیں مل کیا رہا ہے ہم تو نقصان کر رہے ہیں لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سو فیصد میل ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی سیٹنگ نہیں ہوتی جو فیمیل جیسی ہو اس کا سارا جسم آکھناک کان بال ہر چیز میل جیسے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف یہ کہ تفاقیز کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس کوئی سائنس نہیں ہے تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ قدرت جو فیصلے کرتی ہے اس میں چینجنگ ہمارے بس کی بات نہیں ہے قدرت کی بنی بنائی چیزوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں ہم یعنی چیزوں کو دریافت کر سکتے ہیں اجاد نہیں کر سکتے ہیں جو ایکس مندخب ہو گیا کوئی میڈیسن دے کہ اس کے جنسیاتی نظام میں چینجنگ ناممکن ہے کیونکہ اس کو تخلیق قدرت کر رہی ہے اس پوری کائنات کو تخلیق قدرت نے اللہ پاک نے کیا ہے تخلیق ہم اس میں چینجنگ کر کے کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں لیکن ہم کوئی نئی چیز اجاد نہیں کر سکتے دریافت کر سکتے ہیں چینجنگ کر کے کچھ نہیں سے یعنی نتنگ سے ہم کوئی چیز وجود میں نہیں لا سکتے یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے اور ہم صرف کچھ سے کچھ کر سکتے ہیں ان میں چینجنگ کر کے تو آپ یہ بتائیں جب قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو فی میل ہونا ہے تو آپ اس کی تخلیق میں کاری گری میں دخل اندازی کیسے کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اب دخل اندازی یہ تو ہونی سکتی جس طریقے سے حکمانے بنائی ہوئی ہے اب اس کو دخل اندازی نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے گا ہاں ایک اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے ایک سسٹم ہے اس کے اوپر آپ غور کریں انشاءاللہ کو جواب ملے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ حکیم صابر صاحب نے جسم کو چھے سوے پر تقسیم کیا حکمہ اس تقسیم کے بارے میں جانتے ہیں کہ رائٹ فیڈ کا جو سر ہے وہ صاحب بھی ازلاتی ہے اور کندے سے لے کے کولے کی ہٹی تک جو جسم میں جگر چھوڑ کے اس میں ہاتھ بازو بھی آ جاتے ہیں تو وہ ازلاتی اصحاب بھی ہے اور ازلاتی غدی کے اندر جگر سے لے کے پاؤں کے نخون تک تمام ازاز شامل ہیں ازلاتی غدی یہی مرد کا مزاج ہے یہی اس کی ایبلیٹیز ہیں اگر مثال کے طور پہ ایک میل ازلاتی غدی غزائیں اعتدال کے ساتھ استعمال کرتا ہے اس میں بلے سے غدی ازلاتی بھی استعمال کرنی پڑیں تو کوئی فرق والی بات نہیں ہے اعتدال سے وہ استعمال کرتا ہے کم مقدار میں تھوڑی لیکن وہ سلسل تو جو غزہ وہ کھاتا ہے ایک ہفتے میں وہ سیمنز میں کنورٹ ہو جاتی ہے یعنی اس غزہ کے جو لطیف اجزائیں ہیں جن کو ست بھی کہہ سکتے ہیں ان سے سیمنز بن جاتے ہیں اب کرنا کچھ یوں ہے کہ جب کبھی آپ کو ایسا لگے کہ پیشنٹ بہت پریشان ہے اور اس کے لڑکیں زیادہ ہو رہی ہیں آپ صرف اس کی غزہ پر نوٹ کریں اس کے ازلاتی غدی سسٹم کے پر غور کریں وہ تسکین میں ہوگا یا تحلیل میں ہوگا یہ نظام جب تسکین میں آ جاتا ہے تو اس کے فی میل ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت اس کا غدی اصابی نظام یا اصابی غدی نظام وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو جو لوگ یہ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ان کے لڑکیں ہوتی ہیں جو مشکت پرفت ہوتے ہیں جو محنت میں لگے رہتے ہیں ان کا ازلاتی غدی نظام ایکٹیو ہوتا ہے اس مطلق پہلے ایک وائس کی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ چھے تحریکیں ان میں سے غدی ازلاتی تحریک کو چھوڑ دیں اس کو یہ چھوڑنا ایک وجہ ہے اس تحریک کو چھوڑ دیں تو ٹوٹل پانچ بنتیں اب پانچ تحریکوں کی کوئی بھی غدی آپ کسی بھی میل کو دیں لیکن وہ مسلسل مشکت میں لگا رہا ہے حرکت اس کی زیادہ ہو کہ وہ تمام غدی کو پرفیکٹلی حضم کرتا ہو ڈائجفٹ کرتا ہو یعنی اس کو جب آپ کو غدی اگرہ دیں گے تو وہ حضم کر لے گا غدی ازلاتی تحریک وہ اپنی محنت سے خود بنا لے گا چاہے غدی ازلاتی ہو غدی ازلاتی ہو یعنی ازلاتی ازلاتی ہو کوئی بھی ہو وہ اس کی تاثیر کو اس کے اثرات کو بدل دے گا اور اپنے جسم میں ایک نئے اثر پیدا کر لے گا وہ ازلاتی ازلاتی ہی ہوگا کیونکہ وہ ہی اس کا اثر میں دا گیا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا سسٹم ملکہ ٹھیک کام کرتا ہے اور ان کے لڑکے ہی پیدا ہوتے ہیں اب آپ سارے افسران کو دیکھ لیں یہ غدی ازلاتی غزہ کھا بھی لیں تو بھی آرام پرستی ایسی میں رہنا بیٹھے رہنا حرکت کم از کم کرنا کمرے میں ایسی کار میں ایسی گھر آئے تو ایسی یہ چاروں طرف ایسی ٹھنڈا کولنگ آرام پرستی سوستی ان کے گھر میں جا کے دیکھیں سب سے زیادہ لڑکیاں انہی کے گھر میں ہوتی ہیں اب دیکھیں یہ سسٹم آپ نے سمجھ لیا ہے تو بتانے سے مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی دوائی تیار کریں جو انٹرکورٹ سے پہلے استعمال کی جائے اور اس کے اندر ازلاتی غدی اثرات پائے جائیں وہی جس سسٹم کو سیکیور اور پرفیکٹ کرنے کے لیے بہترین کار آمد ہوتی ہیں اب اس کی مثال ایسی ہے کہ پیشنٹ آپ کے سامنے ہے اور اس نے کہا کہ مجھے میل چاہیے اس کی ایک خواہش ہے ہم قدرت کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کر سکتے ہم دریافت کر سکتے ہیں تخلیق نہیں کر سکتے تو تخلیقات تو اللہ کے حصے میں آگئی ہیں دریافت کرنا ہمارے حصے میں تو ہم نے دریافت کیا کہ اگر ہم اس کے رائٹ سائیڈ کے ٹانگ والے جو جگر سے لے کے پاؤں کے ناخون تک کے حصے ہیں اس کو ایکٹیف کر دیں تو اس میں دائیں خسیہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اگر ہم اس خسیہ کو ایکٹیویٹ کر دیں میڈیسن سے تو اس کے اندر میل جرسوں میں زیادہ بنے گی ظاہری بات ہے جب ازلات میں تحریک ہوگی ازلاتی غدی تو جگر کے لیے یہ مکویات سے کم نہیں ہے مکوی جگر یہ دوائی بن جائے گی اور جگر اس کا سٹرونگ ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اس کے اندر غدی اصابی تحریک کمزور ہو جائے گی اصابی غدی اور بھی کمزور ہو جائے گی تو جو اس کا بایاں خسیہ ہے وہ جرسوں میں بنائے گا ضرور لیکن ان کی اتداد بہت زیادہ کم ہوگی یعنی ایٹ لیفٹ آپ نے اپنی غزاؤں سے دواؤں سے نوے فیصد اس کو اتنا پاورفل بنا دیا کہ اس کی تمام چیزیں ہی ازلاتی غدی ہیں ان غزاؤں سے دواؤں سے حرکتوں سے یعنی مشغل سے ازلاتی غدی جرسیم ایکٹیویٹ ہوں گے وہی وائی بناتے ہیں اور وہی میل پیدا ہونے کی وجہ بنتے ہیں یعنی لڑکا اب یہ بات آپ نے سمجھ لی اب آپ نے کرنا کیا ہے ازلاتی اصحابی صدہ جوانی آپ فارمولا فارمکوپیا کا بنا لیں وہ آپ کے سامنے بک کیا اسے نکال لیں بہترین فارمولا اس کے ساتھ تریاق تبخیر اور تین ملین دے دیں اور آپ اس کو ایک ہفتہ استعمال کروا دیں تریاق تبخیر ہنگ والا ہونا چاہیے تو یہ آپ اسے استعمال کروا دیں جب بھی استعمال کروائیں گے تو اس کے جسم میں ازلاتی غدی تحریک تیار ہوگی اور جرسوں میں بھی اسی قسم کے ہوں گے ایک فارمولا آپ کے سامنے اور شائر کر رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو وہ بھی بنایاں وہ بھی کافی ایفیکٹیو ہے تو وہ بہت اچھا کام کرتا ہے تو خمسریالہ سنگھاڑا بدھاری کند اور اسکل نگولی ستاور یہ چیزیں ہیں یہ آپ تیار کر لیں یہ چند چیزیں ہیں بہت آسانی سا بھی لے پھلیں بہت اچھا کام کرتی ہیں اور جس کو بھی آپ دیں گے وہ خوش ہو جائے گا اس کے اندر آپ نے کونج بھی شامل کرنا ہے کونج کی بیج وہ ایسے تیار کرنا ہے کہ اسے لے لیں آپ اور کونج کی بیجوں کو گرم گرم پانی میں ڈال دیں پانی جب تھنڈا ہوگا تو کونج کی بیج پھول جائیں گے چھلکہ آپ اتار لیں کسی چیز سے چھلی سے اتار لیں بہت آسانی سے اترتا ہے تنی مشکل نہیں ہوتی آرام سے اتر جائے گا وہ جو بیج ہیں وہ تھوڑا سا پانی پی کے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں دھوم میں خوش کر لیں تو دو چار گھنٹے میں گرمی کی دوپیر میں دو تین گھنٹے میں خوش کر جاتے ہیں پھر آپ اسے گرنڈر میں پیس لیں پورٹر تیار ہو گیا چھان لیں کام میں لیں اب یہ چیز آپ کی تیار ہوگا یہ وہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھتی یہ کونج منانے کا طریقہ ہے تو یہ جو دوائیاں آپ کو بتائی گئی ہیں اس میں کونج بھی شامل کریں برابر بزن یہ فارمولا تیار ہو گیا ہے یہ اضلاتی اصحابی مغلط سے بھی زیادہ تیز ایکٹیو ہے زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ میل کو جریان کی اور صورت اندال کی بیماری نہیں ہونی چاہیے یہ آپ نے پک کر کے رکھنا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر ذہا یہ بات ہے کہ ہم جس طریقے سے میڈیسن تیار کریں اس میں فرق آ جائے گا اور ہمارا تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے بہلالہ یہ دمائیاں تیار کریں ان دونوں میں سے فارمولا کوئی سا بھی فارما کو بیاگا بنا لیں یا جو ابھی پیش کیا گیا ہے یا بنا لیں دونوں فارمولے بلکل پرفیکٹ ہیں بلکل دونوں صحیح کام کرتے ہیں تو میرے پاس جو ریزرٹس ہیں یہ دوسرے فارمولے کے ہیں جو ابھی کونج والا میں نے آپ کا بتایا ہے تو یہ فارمولا زیادہ افیکٹی میں میں نے غور کیا ہے اب آپ نے تریاغ تخویر ہنگ والا اور تین ملین پیشنٹ کو دے دینی ہے صبح اور شام اور دوپہر مغلص صبح شام دودھ دینے کی ضرورت نہیں ہے سادہ پانی ٹھیک ہے ایک جمچہ موہ میں رکھیں اور نگلنے بہترین دوائی دیا رہے ہیں تو یہ دوائی اس کو دیں صبح شام مغلص اور تریاغ تخویر ہنگ والا صبح دوپہر شام تین ملین صبح دوپہر شام آزمہ بھی فٹ ہو جائے گا اس کا میدہ بھی فٹ ہوگا غزہ تو وہ ویسی کم کھا رہا ہے دو روٹی کھاتا تھا تو ایک روٹی کر دی ایک روٹی کھا رہا ہے تو اس نے آدھی روٹی کر دی اب یہ اس کے جسم میں طاقت بھی دے گی جسم کو سٹرونگ بھی کرے گی اور اس کی جو ایبلیٹی ہے اس کو بھی بڑھائے گی اور جسم میں گرمائش کا بھی اضافہ کرے گی طاقت بھی دے گی یہ فارمولا بلکل فٹ ہے مرد اپنے کام میں مصروف رہے اپنے کام سارے پیدل کرے جو اس کی جسمانی مشاکت قدرت نے اس کے حصے میں ڈالیا جو بھی اس کا بزنی سا کام ہے وہ اس کو حرکت سے کرتا رہے یعنی کام ہل جل کے کریں بیٹھنے والا کام سارا چھوڑ دیں اگر بیٹھنے کا کام اس کا ہے تو اگر اس نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو سارا دن ہلکی پھلکی مشاکت میں رہنا پڑے گا جیسے سبزیاں پیدل لے کے آنا چھوڑے مڈے کام کرنا پیدل ہی کرنا ہے سارے یعنی جسم کو حرکت میں رکھنا ہے اس طریقے سے اس کا جگر سے لے کے پاؤں کے نوٹے تک رائٹ سائیڈ کا نظام ایکٹیو ہوگا اور اس کا اب ان چیزوں کے دنیمان میں خصیحہ بھی آ جاتا ہے وہ ایکٹیو ہوگا ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے بعد وہ نان سیریس انٹرکورس کرے وہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اب اسی دوائی کو آپ نے مسلسل دو ہفتے اور چلانا ہے اب تین ہفتے پورے ہو گئے اس وقت اس نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا کوئی انٹرکورس اگرہ اس نے کچھ نہیں کرنا اب آپ نے اس پیشنٹ سے یہ کہنا ہے کہ اب اس چیز کو دو ہفتے کے بعد تین ہفتے پورے ہوتے ہیں ایک ہفتہ تو اس کا ویسی ویسٹ ہو گیا ہم نے ویسٹ کرا دیا دو ہفتے تک ہم نے اس کو محفوظ رکھا یعنی اس کو قربت نہیں کرنے دی کلوز نہیں ہونے دیا تو قریب نہیں ہونے دیا مطلب تو اب وہ قریب ہو سکتا ہے اب اگر وہ اللہ پاک سے دعا کرے سچے دل سے اور اس کے بعد اپلیکیشن اگر وہ لکھ دیتا ہے یا وہ اپلائی کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کا رائٹ سائٹ تو ہم نے ایکٹیو کری دیا ہے اب اس کے میل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں یہاں پر بھی اس ساری بات کو بتانے کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سو فیزت ریسلٹ دیے جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے جو پرکس کی جاری ہے اس کے اندر بھی نائنٹی اور نائنٹی فائف پرسنٹ چانسز ہیں کچھ کیس اس میں نکام ہوئے کیونکہ پیشنٹس کی اپنی ذاتی غلطیاں تھی تو ان کی وجہ سے کیس خراب بھی ہوا تو میں فیمیل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ لڑکی ہی پیدا کرتی ہے یا اس میں کوئی نقص ہے اس میں جاری کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا کرنی ہے سارے کام قدرت کی ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم اس چیز کو ایکٹیف کر سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں میل کی خواہش کر سکتے ہیں اس وقت ہم نے قدرت کے بنائے ہوئے تخلیقی سسٹم میں کوئی ٹانگ نہیں گئے کوئی مداخلت نہیں کی ہم نے قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں چینجنگ کر کے اپنے خواہش کو پورا کیا ہے اور یہی چیز ہے جو ممکن ہے اور یہی چیز سو فیصد سو فیصد وغیر ہو نہیں سکتی نوے فیصد ممکن ہے یعنی آپ یہ ساری چیزیں بتانے سمجھانے اور پریکٹیکل کسی کے اوپر کرانے کے بعد بھی اس کو سو فیصد گرانٹیر نہ آلیں ہم لوگ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم سو فیصد اس کام کو کرسکیں گے سو فیصد یعنی پرفیکشن صرف اللہ پاکی لیے ہے یہ لفظ ہم پرفیکٹ بھی ہو نہیں سکتے دنیا کا آخری انسان بھی ہوتا جو سب سے زیادہ قابل ہوتا تو بھی وہ سو فیصد کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹی ہوگا یہ سسٹم صرف اللہ کے لیے ہے کہ وہ سو فیصد ہر چیز پر قادر ہے انسان قادر کھا ہو سکتا ہے اس کی ایک کوشش ہے جو گفتو آپ کے سامنے کی گئی ہے اس میں غزاؤں کا دھیان آپ خود رکھیں خوش گرم گرم خوش گزائیں آپ کھلا سکتے ہیں تھوڑی بہت آپ خوشک سرد بھی کھلا سکتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور دوائیاں بھی اس کو بیسی دیں جیسے غزائیں ہیں اور جب دوائیاں اور غزائیں ہم مزاج ہو جاتی ہیں ماحول ہم مزاج ہو جاتا ہے مرد حرکت میں رہتا ہے جو اس کی ڈوٹی ہے وہ پوری کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے خواہش کو پورا کرتا ہے امید ہے کہ اس کلپ سے بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا